بسم اللہ الرحمن الرحیم جا رہا ہوں اور سب سے حیران کن خبر یہ ہے کہ بابر آزم کی جگہ کپتان کون ہوگا اور اس میں ہم جو کچھ سوچ رہے تھے جو کچھ ہم نے سوچوں کے تانے بانے بنے تھے وہ سارے ایک دم سے ادھیڑ کر رکھ دیئے گئے ہیں اور بڑا ہی حیران کن نام سامنے آیا ہے پاکستان ٹیم کی کپتانی کے لیے پلان بھی تیار کر لیا گیا ہے کہ کپتان کون ہوگا اور اس میں جو نام سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک نام بہت ہی حیران کر دینے والا ہے بتاؤں گا آپ کو اور اس کے عل ایک اور حیران کن خبر بھی ہے کہ بابر آزم کی جگہ اوپننگ کون کرے گا اس پہ بھی آپ کو بڑی جو ہے وہ حیرت کا آپ شکار ہوں گے جب میں آپ کو وہ نام بتاؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ جناب اپنے افتخار احمد اور چاچو کو آج کیا ہوا کہ انہوں نے آج بلے بازی میں سب کو حیران کیا ہے نیوزی لینڈ میں اس پہ بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور پھر بات کریں گے کہ جناب پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اے ٹیم جو ہے وہ چار روزہ میچ کے لیے تیار ہے وہ میچ کب سٹارٹ ہو رہا ہے اور پھر بتاؤں گا آخر میں کہ یہ وقار یونس اور محمد آمر کے درمیان تو تو میں میں کیوں ہو رہی ہے ان کی آپس میں لفڑا بازی کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بیور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ہمیں بننا ہے چار لاکھ سبسکرائبرز کی فیملی اور اس میں اب تقریباً چار ہزار سبسکرائبر ہی باقی رہ گئے ہیں تو جلدی سے کر دیجئے چار لاکھ سبسکرائبرز اپنے اس فیوریٹ یوٹیوب چینل کے اور مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ اور ہمارے اس پیج کو آپ فیس بک پہ بھی لائک کر سکتے ہیں بابر حیات شو کے نام سے آج کا یہ پروگرام میں نام کرنے جا رہا ہوں محمد اسحاق کے جنہوں نے امان سے مجھے یاد کیا ہے امان میں وہاں پر کام کرتے ہیں اور پاکستان کی کرکٹ سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں کہہ رہے تھے کہ آزم خان کے حوالے سے بات کریں کہ آزم خان بھی بہت اچھا لڑکا جی بلکل آزم خان اچھا کرکٹر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں وہ ضرور پاکستانی ٹیم کا حصہ بنے گا لیکن ابھی فوری طور پہ مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ آزم خان پاکستانی ٹیم کا حصہ بننے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک بہت ہی چھوٹے سے ویور ہے سبحان ان کا نام ہے سبحان لغاری وہ ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں بہت اچھا لگا مجھے بہت شکریہ پانچویں کلاس کے تالبیل میں بہت شکریہ سبحان آپ بھی ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں تو جناب ذرا حیران ہونا شروع ہو جائے حیران میں اب آپ کو حیران کرنے جا رہا ہوں کیونکہ حیران کن خبریں آ رہی ہیں پاکستان کرکٹ سے کہ بابر آزم تو ہو گئے ہیں انفٹ اور وہ اب ٹی ٹونٹی سیریز کا حصہ نہیں ہے ٹی ٹونٹی سیریز شروع ہونے جا رہی ہے اٹھارہ دسمبر کو یعنی اب تقریباً تین دن باقی رہ گئے ہیں چوتھے دن پاکستان کا گیارہ بجے پاکستان کے میاری وقت کے مطابق میچ سٹارٹ ہو رہا ہے اب بات ہو رہی ہے کہ جی کپتان کون ہوگا بابر آزم کی غیر موجودگی میں تو سب سے پہلی آپشن تو آپ کو پتا ہے کہ شاداب خان ہے اور شاداب خان کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورٹ کی منیجمنٹ کو بڑی امید ہے کہ جناب شاداب خان صاحب بلکل فٹ ہو جائیں گے اور وہی کپتانی کریں گے تو یہ بھی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہی کپتانی کریں لیکن دوسری جانب یہ بھی چانسز موجود ہیں کہ وہ فٹ نہ ہو پائیں کیونکہ مسما نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کی فٹنس پہ جو ہے نا وہ بلکل کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنے جا رہے تو اگر وہ فٹ نہیں ہوتے تو نام کون سے آ رہے ہیں کپتانوں کے حوالے سے تو اماد وسیم کا نام آ رہا ہے جی ایک نمبر ون اماد وسیم کپتان بن سکتے ہیں جو کہ نارمل ہے اس پہ میں نے کل بات بھی کی تھی نمبر دو پہ محمد حفیظ کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ محمد حفیظ بھی کپتان بن سکتے ہیں اور محمد حفیظ کے کپتانی کا نام لیے جانے کی وجہ ان کی مصباح الحق سے دوستی کو قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ مصباح کے بڑے پکے سچے اور ٹھکے قسم کے دوست ہیں عطا ٹھکے نہیں ہیں ابھی کیونکہ کرکٹ وہ بہت زبردست کھیل رہے ہیں اور شاندار کھیل رہے ہیں اور اب پاکستان ٹیم کا بہت زیادہ انحصار محمد حفیظ پہ ہونے جا رہا ہے بابر آزم کے غیر موجودگی میں تو دیکھنا ہی ہے کہ وہ محمد آپ بابر آزم کی غیر موجودگی میں محمد حفیظ کیا پرفارم کرتے ہیں اب جو تیسرا نام جو سن کے آپ کا حاسہ نکل جائے گا مجھے یقین ہے وہ ہے محمد رزوان اور محمد رزوان کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو ٹی 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 ٹیم کا کپتان بنا دیا جائے اور ابھی حاسہ آپ نے روکنا نہیں ہے کی کوئی اس کے بعد ایک اور حاسہ آپ کا نکلے گا اور وہ اس چیز پہ نکلے گا کہ محمد رزوان کو اوپنر کے طور پہ بھی لایا جا رہا ہے یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ محمد رزوان عبداللہ شفیق کے ساتھ مل کے اوپننگ کرنے جا رہے ہیں ہے نہ حیران کن بات کہ محمد رزوان کو یار آپ اوپنر بنا رہے ہیں میں محمد رزوان کے ٹیلنٹ اس کی کرکٹ سے محبت اس کا جنون اس کی محنت بلکل اس سے اختلاف نہیں کرتا لیکن یار پتہ نہیں کیوں کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ محمد رزوان ٹی ٹونٹی کا کھلاڑی نہیں ہے آپ اس کو ٹی ٹونٹی کا کپتان بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں پھر آپ اس کو اوپننگ کروانے کے لیے سوچ رہے ہیں تو میں یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے اب اگر محمد رزوان اوپننگ کریں گے تو کیا وہ بطور ایک بلے باز کے آئیں گے اگر وہ بطور ایک بلے باز کے آپ ان کو شامل کرتے ہیں تو پھر تو بالکل سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کی جگہ پھر زشان ملک کو آنا چاہیے جس کے چانسز موجود ہیں ابھی بھی لیکن وہ چلے جائیں گے اگر چار روزہ میچ کھیلنے کے لیے تو پھر ان کو کیسے لائے جائے گا ٹھیک ہے یہ بات بھی سوچنے کے قابل ہے تو زشان ملک تو نہیں آتے نظر آرہے تو پھر رزوان کو یہ بھی سننے میں آیا کہ یہ پہلے سے پلان کر لیا گیا تھا کہ بابر آزم کے ساتھ اوپننگ رزوان کرنے جا رہے ہیں جیہا رزوان تیز ترین چھکے لگانے جا رہے ہیں اور ان کا چھکا بلکل باؤنڈری کے قریب جا کے رک جاتا ہے وہیں پہ بیچاروں کا اس سے زیادہ اس سے لمبے چھکے لگتے نہیں ہیں لیکن ٹیسٹ کے وہ بہت اچھے ہیں ایون ونڈے میں بھی آپ ان کو شامل کر سکتے ہیں لیکن یہاں ٹی ٹونٹی میں زیادتی ہے اور پھر زیادتی ہے سرفراز کے ساتھ کہ اگر آپ اس کو بطور ایک بیٹسمن کلائیں گے سرفراز کو وگٹ کیپر کے طور پر کلائیں گے مجھے نہیں لگتا ایسے ہونے والا اور اگر محمد رزوان ٹیم میں شامل ہوتے ہیں تو وہ پھر وگٹ کیپر بھی بنیں گے اور رزوان کو مجھے لگتا ہے کہ پھر موقع مل جائے گا اور سرفراز کے فینس کو ایک بار پھر جھٹکا لگے گا تو اگر یہ خبریں جو سورسز بتا رہے ہیں اگر ان میں کوئی جو ہے وہ صداقت ہے تو یہ بڑی مجھے تو بہت زیادہ پریشانی ہے اس کے اوپر اپنی آپ مجھے بتائیں کہ ان تینوں میں آپ کے خیال میں کون سا کپتان بہتر ہے حالانکہ محمد رزوان نے کے پی کے کو نیشنل ٹی ٹی میں کپتانی کی اور ان کی ٹیم فاتح بھی رہی ہے یہ نہیں ہے کہ فاتح نہیں رہی لیکن پھر بھی یار محمد رزوان مجھے نہیں لگتا میں بالکل اختلاف کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ یار مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹی ٹونٹی کا بہت اچھا بیٹسمن ہے بہت اچھا پلیر وکیٹ کیپر بہت اچھا ہے وہ وکیٹ کیپر ایکسلنٹ ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کو ٹی ٹونٹی کے لیے تو میں مازرت پہلے سے ایڈوانس مازرت کر لیتا ہوں اگر آپ کو یہ برا لگے تو مطلب سرفراز کی موجودگی میں میں تو ٹی ٹونٹی میں اس کو ایزا وکیٹ کیپر بھی نہیں دیکھتا ٹھیک ہے تو آپ اس کو کپتان بنا رہے ہیں بہرحال آپ کو بتاؤں کہ ایک اور مزے کی خبر ہے بہرحال اس پہ ہسنا نہیں ہے آپ نے کیونکہ افتخار چاچو نے ایک تماشا مارا ہے میرے سمیت آپ سب کے موں پہ جو ہم اس کا مزاق اڑاتے ہیں آج اس نے ایک سو دو سکور بنائے ہیں جناب اٹھالیس گیندوں پہ ایک سو دو سکور اس نے پریکٹس مارچ میں بنا ڈالے ہیں اور تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس نے پاکستان کے اپنے ہی بولروں کو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ نیزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی میچ میں کیونکہ جگہ تو اب اس کی ہوگی یہ پکی وہ آپ کو پلائنگ الیون کا پکا حصہ آپ کو دکھائی دے گا عبداللہ شفیق نے بھی تھرٹی ایٹ بنائے ہیں کوئی ٹوانٹی فور کے قریب سکور جو ہیں وہ ہمارے حسین طلق نے بھی بنائے ہیں اور بولرز نے صرف بولنگ کی ہے تو بولرز نے بھی امدہ اچھی بولنگ کی ہے یہ ایک ٹارگیٹڈ پریکٹس میچ تھا انٹرا سکورٹ جس میں آج انہوں نے پرخچے اڑائے اٹھالیس گندوں پر ایک سو دو دو سو کے سٹرائک ریٹ سے بھائی چھکے اگر وہ مارتا ہے نا تو چھکے اچھے مارتا ہے ٹی ٹونٹی کا ایک اچھا یوٹیلیٹی پلیئر بن سکتا ہے لیکن اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو ونڈے میں بھی شامل کریں پھر آپ اس کو جو ہے وہ دس آورز کے بولر کے طور پر یہ باتیں حضم میں نہیں آتیں بالکل بھی اور سمجھ میں بھی نہیں آتیں تو جناب آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی جو اے ٹیم ہے وہ اب روانہ ہو گئی ہے پتہ نہیں وانگڑے کے کونسی جگہ جہاں پہ یہ گئے ہیں عجیب و غریب نام ہے نیوزیلینڈ کے اس شہر کا جہاں پہ یہ چار روزہ میچ کھیلنے کے لیے پاکستانی ٹیم گئی ہے سترہ دسمبر سے یہ چار روزہ میچ سٹارٹ ہو رہا ہے پاکستانی ٹیم کا پاکستانی شاہین ٹیم کا نیوزیلینڈ کی اے ٹیم کے ساتھ اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کیونکہ ان امام الحق جو ہیں وہ بھی اب پاکستان کے اے ٹیم میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اپنا ایک عدد انگوٹھا تروا بیٹھے ہیں یہ دائیں ہاتھ کا تروا بیٹھے ہیں بابر آزم اور وہ بائیں ہاتھ کا بابر آزم نے البتہ پریکٹس ضرور کی ہے آج اور وہ ہلکی پھلکی پریکٹس یہ دونوں کھلاری کرتے رہے ہیں یہ الگ بات کے نیٹس میں نہیں تھے تو امید کی جاری ہے کہ بابر آزم ٹیسٹ سیریز سے پہلے انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے دعا کیجئے ان کے لیے کہ گیٹ ویل سون کہیے گا ان دونوں کو تھوڑا سا امام الحق کو بھی کہہ دیجئے گا اور اب آپ کو بتاؤں کہ جی وقار یونس اور اپنے محمد عامر میں لفرہ دوبارہ شروع ہو گیا اور اس کی بنائدی وجہ یہ کہ وقار یونس نے کل اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ محمد عامر کی میں تو نہیں یہ سمجھتا کہ ورکلوڈ کی وجہ سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لیا وہ تو ماشاءاللہ سے لیگز بھی کھیل رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی اور وجہ لگتی ہے تو اس پہ ایک صحافی شویب جٹ نے ٹویٹ کیا اور شویب جٹ نے پوچھ بھی لیا کہ بھائی اگر پھر ورکلوڈ وجہ نہیں تھا تو آپ ٹیسٹ کرکٹ کیوں چھوڑی تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ وقار سرکار صاحب ہی بتا سکتے ہیں اس حوالے سے اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت اطاف فرمائے اب اس طرح کہ جب آپ عامر صاحب جملے بولیں گے تو پھر پاکستانی ٹیم کا حصہ کیسے بنیں گے سوال تو بنتا ہے اس پہ اپنی رائے دیجئے گا کمنٹس میں بابر حیات کو اجازت دیجئے اور ہستے رہیے اللہ حافظ موسیقا